ایک پل میں زمین سے عرش بری میرا جی کا دولا کیا کہنا ایک پل میں زمین سے عرش بری میرا جی کا دولا کیا کہنا ایک پل میں زمین سے عرش بری میرا جی کا دولا کیا کہنا کہ ایک پل میں زمین سے عرش بری میرا جی کا دولا کیا کہنا میراج کا دنا کیا کہنا ایک پل میں زمین سے عرشیں بری میراج کا دنا کیا کہنا ہے سارے نبی زی شان مگر ہے سارے نبی زی شان مگر حسنین کا نانا کیا کہنا ہے سارے نبی زی شان مگر حسنین کا نانا کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل حسنین کنانا کیا کہنا چہرے میں چمک ایسی ہے کہ یہ شم سو کمر بھی شرمائے چہرے میں چمک ایسی ہے کہ یہ شم سو کمر بھی شرمائے کہ چہرے میں چمک ایسی ہے کہ چہرے میں چمک ایسی ہے کہ یہ شم سو کمر بھی شرمائے چہرے میں چمک ایسی ہے کہ یہ شم سو کمر بھی شرمائے جو دیکھ لے ان کا ہو جائے سرکار کا چہرہ کیا کہنا جو دیکھ لے ان کا ہو جائے سرکار کا چہرہ کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل حسنین کا نانا کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل حسنین کا نانا کیا کہنا کہ ایک تیرے لگا ہے اسغری کو ایک تیری لگا ہے اسغری کو مسکانے مگر ہے ہوتوں پر بیٹے تو کروڑوں ہیں لیکن بیٹے تو کروڑوں ہیں لیکن شبیر کا بیٹا کیا کہنا بیٹے تو کروڑوں ہیں لیکن شبیر کا بیٹا کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل مگل حسنین کا نانا کیا کہنا مگل حسنین کا نانا کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل حسنین کا نانا کیا کہنا کہ چہرہ بھی کسی نے نہ دیکھا چہرہ بھی کسی نے نہ دیکھا اس واسد کاشی فو کہتا ہے چہرہ بھی کسی نے نہ دیکھا اس واسد کاشی فو کہتا ہے سہرے کارے دوانوں کی بیٹی زہرہ کا پردہ کیا کہنا سہرے کارے دوانوں کی بیٹی زہرہ کا پردہ کیا کہنا ہے سارے نبی ذی شان مگل حسنین کا نانا کیا کہنا ماشاء اللہ حسن حسین کی تہلی زودر میں رہتی ہوں حسن حسین کی تہلی زودر میں رہتی ہوں خدا کا فضل ہے جنت نگر میں رہتی ہوں حیاء سے پوچھا کہاں پر مکان ہے تیرا وہ گولی فاطمہ زہرہ کے گھر میں رہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اوچھا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی شبی تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے بہت اچھی بار بہت اچھی بار شکریرہ شریف مدینہ العلمہ ثانی بریلی شمالی بہار کا مرکزی خطہ ذرخیز علاقہ اس علمی سرزمین سے اُٹھ کر پیردی پور وغیرہ کے علاقے میں اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر بدعقیدگی کی زہر آلود فکروں سے تیار ہونے والے گھروندے کو مسمار کرنے والے ایک نباز کے ذہم عالی مدین مولانا اشرف چشتی صاحب 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 خطاب ہونے جا رہا ہے نعرِ تکبیر اب میں جیسے لوگاں آپ لوگو ایسے ہی لگے لگے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اخلاق دکھا کر تو کبھی پیار دکھا کر اخلاق دکھا کر تو کبھی پیار دکھا کر انسانی مساوات کا میعار دکھا کر اچھا 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 یہ میں بھی ایسا ہی چاہ رہا تھا لیکن چونکہ میں دیکھ رہا تھا فہرست کی طرف تو نہیں اب مجھے اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ یہ مائک حضور بقیت السلف حضور بقیہ اسلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے یہ کم نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے زیارت کا حسین موقع تا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو عمر تبیل تا فرمائے آپ نے شمالی بحار کو اپنے وطن ددری کی سرزمین پر اس علاقے کو جو جامعہ زیائیہ فیض الرزا ددری دیا ہے ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں کہاں سے لائیں گے کیا نظام تعلیم ہے کیا درس و تدریس کا نظام ہے وہاں پورے مدارس کا جائزہ لے لیجئے الحمدللہ ہر زابعے سے آپ کا جامعہ زیائیہ فیض الرزا ددری منفرد المثال ادارہ نظرات قدم قدم پہ العلم و نور کی شوائیں بکری ہوئیں